میرا پیٹ بہت خراب رہتا ہے بدحضنی کی شکایت رہتی ہے اگر بدحضنی کی شکایت ہو پیٹ خراب رہتا ہو تو کیا بدیفہ کرنا چاہیے تو ناظرین سب سے پہلے تو یاد رکھئے کہ دیکھیں کسی بھی چیز کی زیادتی یہ صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا استعمال کرنا یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اور یاد رکھئے کہ انسانی صحت کا دار و مدار اس کے نظام انہزام پر ہوتا ہے میدہ دروست ہیں تو جسمانی امراض سے الحمدللہ عزوجل وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور یاد رکھئے کہ مایاری غزائیں کھائیں اور مایاری غزائیں یہ میدے کو تقویت اور جسم کو صحت بخشتی ہیں الحمدللہ عزوجل اور غیر مایاری چیزیں کھانے سے صحت بھی متاثر ہوتی ہے اور میدہ بھی متاثر ہوتا ہے اور یاد رکھئے ناظرین ہمارے معاشرے میں یہ بدحضمی اور غیرز کو یہ معمولی سمجھ کر یہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہیں لیکن یہ معمولی سمجھی جانے والی بیماریاں یہ آگے چل کر میدے کے السر کی وجہ بن سکتی ہے تو خدارہ کھانے پینے میں احتیاط کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ کام لیجئے ضرورت سے زیادہ پیٹ بھر کر کھا لینا میدے پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دینا یہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے تو خدارہ اپنی صحت کا خیال لکھئے اور میدے کی تقویت پہنچانے والی اشیاء استعمال کر ایک وضیفہ میں عارض کرتا ہے چلو ناظرین کو اللہ نہ کرے اگر آپ کا حازمہ خراب رہتا ہو بدحضمی کے شکایت رہتی ہو کھانا حضم نہ ہو پاتا ہو تو قرآن پاک کے انتیسے پارے میں ہیں سورة المرسلات سورة المرسلات کی یہ دو آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون اِنَّا كَذَلِقَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ یہ دو آیات اگر کسی کو بدحضمی کے شکایت ہو تو وہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پیٹ پر پھیر لیں اسی طرح جب کھانا کھائیں یا پانی پینے تو کھانے کے چیز پر پینے کے چیز پر یہی دو آیتیں مبارکہ پڑھ کر دم کر کے وہ آپ کھا لیں یا پی لیں تو انشاءاللہ وکریم اللہ پاک کی رحمت سے کیسی بدحضمی کے شکایت کیوں نہ ہو آپ کی بدحضمی دور ہو جائے گی میدہ آپ کا درست ہو جائے گا میردے کو تقویت ملے گی اس وریفے پر بھی عمل کرنا ہے اس روحانی علاج پر ضرور عمل کیجئے گا اور ساتھ ساتھ احتیاط پرہیز اور اپنی صحت کا بھی خیال لکھئے گا انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے بہت سارے جسمانی امراض سے آپ کو تحفظ حاصل ہو جائے گا